بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہی نظر آتا ہے ہر شئے پہ محیط ان کو تو ہی نظر آتا ہے ہر شئے پہ محیط ان کو جو رانچو مسیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا عزیز طلبہ تلبات امیر چوہت اردو لیکٹر سے آپ سے مخاطب ہوں اردو لیکٹر میں آپ جماعت نوہم کے حصہ غزل گبار رہے تھے اور حصہ غزل میں جو پہلی غزل ہے وہ میر تکی میر کی ہے میر تکی میر کی غزل کے پہلے لیکٹر میں میں نے آپ کو شیر کا تعرف اور پہلے شیر کی تشریف پڑھائی تھی دوسرے لیکٹر میں میں نے آپ کو شیر نمبر دو اور شیر نمبر تین کی تشریف پڑھائی تھی آج کا جو ہمارا لیکٹر ہے وہ ہے میر تکی میر کی غزل کے شیر نمبر چار اور شیر نمبر پانچ کی تشریف سب سے پہلے شیر نمبر چار کو دیکھیں بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب استراب کیسی ہے اس شعر کے مشکل الفاظ دیکھیں بار بار کئی بار یعنی مسلسل اس کے سے مراد ہے محبوب کے در پہ جاتا ہوں یعنی اس کی چوکھڑ پہ جاتا ہوں اس کے دروازے پہ جاتا ہوں حالت کیفیت کو کہا جاتا ہے استراب بیچینی بیتابی حضرت علمہ تنبات انسان کو جو بھی چیز پسند آتی ہے یا جس کو انسان پسند کرتا ہے چاہتا ہے انسان کی خیش ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاس رہے یا وہ خود اس کے پاس لاج رہے اسی طرح شعر کی جو سب سے زیادہ خوبصورترین شخصیت ہوتی ہے وہ اس کا محبوب ہوتا ہے شعر کی خواہش یہی ہے کہ یا محبوب اس کے پاس رہے یا وہ خود محبوب کے پاس رہے لیکن اردو شعری میں یہ تعلق ایک دوسرے کے تضاق پہ جاتا ہے یعنی جو ہی شعر محبوب کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اپنے محبوب کے قریب جاتا ہے اتنی ہی وہ جو محبوب ہوتا ہے اپنے عاشق سے دور چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہی وہ کیفیت ہوتی ہے شعر کے اندر ایک عاشق کے اندر بے چینی بے تابی اور تڑپ پیدا کرتی ہے پھر اسی چیز کو وہ ختم کرنے کے لیے محبوب کے دروازے پر پار با جاتا ہے تاکہ محبوب کا دیدار ہو اور اس کی بے چینی بے تابی اور تڑپ ختم ہو عزیز طور پر مطلب اس محب سے دیکھیں شعر جب بے چین اور بے تاب ہوتا ہے یعنی شعر کی جب کیفیت بے چینی اور بے تابی میں ہوتی ہے تو وہ بار بار کہا جاتا ہے محبوب کے در جاتا ہے محبوب اردو شعر میں محبوب کے دو پہلو ہیں ایک حقیقی محبوب اور دوسرا مجازی محبوب حقیقی محبوب سے مراد اللہ تعالی محبوب یعنی عاشق جب اپنے محبوب کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کو یہ چیز بہت ہی اچھی محسوس ہوتی ہے کہ اس کا دیدار ہو جائے جیسے وہ اس کا محبوب کا دیدار کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خوش نصیب پاتا ہے اور سکون میں پاتا ہے اس کی بے چینی بے تابی ختم ہو جاتی ہے پہلے میں ذکر کروں گا حقیقی محبوب کا انسان جب دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے جب وہ بے چین بے تاب ہو جاتا ہے جب وہ دنیا سے اس کو تکلیفیں پہنچتی ہیں تو وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے دار پر جاتا ہے اور معافی مانگتا ہے اللہ کے ہاں جھوٹا ہے سجدے کرتا ہے توبہ استغبار کرتا ہے یہی چیز ہے شاید کہتا ہے کہ بار بار اس کے دار پر جاتا ہوں حالت اب استراب کیسی ہے جتنا شاید بے چین ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے بار بار اس کے دار پر جاتا ہے جھکتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے عزیز طلبہ طلبہ محبوب کا جو دوسرا روح ہے وہ ہے مجازی مجازی یعنی انسان جیسے محبت کرتا ہے جب وہ اس کی نظروں کے سامنے نہیں ہوتا جب وہ اپنے محبوب کو نہیں دیکھتا تو اس کا دیدار کرنے کے لیے بار بار اس کے گھر جاتا ہے اس کے دروازے پر جاتا ہے تاکہ اپنے محبوب کا دیدار کرسکے عزیز طلبہ طلبہ یہی کیفیت میر تک میر کی تھی جب وہ بیچین ہوا بیتاب ہوا تو وہ کیا کرتا ہے بار بار اپنے محبوب کے دروازے پر جاتا ہے در پر جاتا ہے کہ کاش میرا محبوب مجھے دیکھ جائے میں محبوب کو دیکھ لوں میرے یہ بیچینی جو تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں بیتابی ہیں دڑپ ہیں یہ دور ہو جائے عزیز طلبہ طلبہ اب ہم شیر نمہ پانچ کو دیکھیں گے بیتابی میر کہتا ہے کہ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کیسی ہے شیر کہتا ہے کہ میں نے جو ہی بات کرنے کی کوشش کی جو ہی میں نے آواز اپنی نکالی اپنے موں سے تو پہچاننے والے نے پہچان کر کہا کہ یہ تو اسی خانہ خراب کی آواز ہے یعنی شیر کہتا ہے کہ میرے محبوب نے اس محفل میں میری آواز پہچان لی اور کہا کہ یہ تو اسی خانہ خراب کی ہے یعنی بربادحال کی آواز ہے تو اس شیر کی تشریف مزید دیکھنے کے لیے میں نے یہ میرے بنایا ہے شائر کی آواز محبوب کا تفسرہ جو ہی شائر اپنے موں سے کچھ بولنے کے لیے کہتا ہے اپنا مدہ بیان کرتا ہے میرے میں تو فوراں محبوب اس کی آواز سن کر کہتا ہے کہ یہ آواز تو اسی خانہ خراب کیسی ہے یعنی اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ عاشق نے محبوب کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا جس کی وجہ سے محبوب نے اس کی آواز سن کر اس کو خانہ خراب کہا یعنی جس کا گھر اجڑ جائے اس کو خانہ خراب پھا جاتا ہے تو یہ تنقیدی اشارے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے محبوب کی طرح سے یہی کیفیت شائر کو خوش کر دیتی ہے یہ خوشی کی جو کیفیت ہے محبوب کی طرح سے یہ جو تنقیدی اشارہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو آواز اسی خانہ خراب کیسی ہے تو اس پر بھی عاشق خوش ہو جاتا ہے کہ محبوب نے میری آواز کو یاد رکھا ہوا ہے میری آواز کو پہچانتا ہے اور ساتھ ساتھ محبوب کے اس تبصرے سے بھی خوش ہوتا ہے جو محبوب تفسرہ کرتا ہے کہ یہ تو آواز اسی خانہ خراب کیسی ہے یعنی جس نے میرے لیے اپنا سب کچھ اٹھا دیا تھا عزیز طلبہ یہ انداز شائر کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے جس طرح حیدر یادش نے کہا تھا گو نامہ بار سے خوش نہ ہوا تو ہزار شکر مجھ کو میرے نام سے پہچانت ہو گیا یعنی یہ چھوٹ چھوٹی جو تنقیدی تنقیدی اشارہ ہوتے ہیں محبوب کی طرح سے یہ عاشق کے لیے شائر کے لیے خوشی کا باعث منتے ہیں عزیز طلبہ یہ تھی میر کی غزل کے شیر نمبر چار اور شیر نمبر پانچ کی تشریح نیکس لیکچر میں میں آپ کو میر تک میر کے آخری دو شیروں کی تشریح کی بزاہ کر دوں گا تب تک کے لیے اللہ حصہ